من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشیم متصدیم من خشیت اللہ وطلک الامثال ندرب حال الناس لعلہم يتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا تمیل لسانی افقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمیم بالخیر آمین یا رب العالمین صوت الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوں ہیں ان میں سے کتنے الفاظ آپ جان چکے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ حازہ یہ اور الْقُرْآنَ قرآن یہ قرآن اب یہاں پر دیکھیں کہ ذالق القرآن نہیں کہا گیا بلکہ حازہ کا اشارہ استعمال کیا گیا تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہ بعید کا اشارہ استعمال ہوگا کس جگہ پر وہ جو نارمل اس کے لئے اشارہ آتا ہے وہ ہی استعمال ہوگا کونسی رابی حالت ہے جی جر اور معرفہ ہے کہ نکرا جبلن نکرا تو کیا درجمہ کریں گے کسی پہاڑ پر لَوْ أَنزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِن اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو لَرَعَيْتَهُ تو اے مخاطب تو دیکھتا اسے خاشیاً متصدیم من خشیت اللہ تو وہ جھک جاتا دب جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے وَتِلْقَ الْأَمْثَالُ اب پھر دیکھیں تِلْقَ اور پھر امثال خیر آقل کی جمع لہٰذا اس کے لئے اشارہ واحد مونس وَتِلْقَ الْأَمْثَال اور یہاں پر اب دیکھیں وہ بَعِد کا اشارہ آگیا یہ نہیں کہا کہ حاضح الْأَمْثَال وَتِلْقَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُوْحَا اب یہاں کی ضمیر بھی واحد مونس کیا انشاءاللہ جب آپ زمایر کا دوسر جات پڑیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ آئے گی تو یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَا لَا لَهُمْ يَتَفَقْرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن میں تاثیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم نے اصل میں اپنے جو ہمارے نفس ہیں ان کی خواہشات پوری کر کر کے کر کر کے ہم نے وہ صلاحیتی جو ہے وہ کھو دی ہے اس لئے کہ قرآن و جید کا جب بھی کوئی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے لیکن معنی ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہے تو چلیں یہ کر کے دیکھتے ہیں اور یہی کرنے کے لئے ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں تاکہ قرآن کی زبان تو سمجھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا پھر ہم اس کا اثر لیتے ہیں یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں آپ کو جب قرآن و جید سمجھ آنے لگے گا اس کے بعد آپ پھر بتائیں گے کہ اب قرآن و جید جو ہے پہلے بھی سنتے تھے اب سنتے ہیں تو کتنا اثر آپ پہ ڈال رہا ہے بھرحال اللہ تعالیٰ قرآن و جید سے ہمیں ہدایت اور وہ جو اس کی تاثیر ہے اس سے مستویت ہونے کی توفیق عطا فرمائے سبق کو تازہ کر لیں جبلہ اسمیہ دو اجزاء کون کون سے مبتدہ اور خبر مبتدہ آپ کا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ دونوں اعراب کے اعتبار سے حالت رفعہ میں اور جن سردد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت مبتدہ کی جگہ پر ہم نے اسم علم رکھ کر بہت سارے جملے بنائے پھر زمائر کو استعمال کیا چودہ زمائر ہم نے الحمدللہ حالت رفعہ والے یاد کیے اس کے بعد ہم نے اسمائے شارعہ کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کیا اور اسمائے شارعہ کا ایک پورا چارٹ جو ہے وہ یاد کیا اور جملے بنائے آج ہم معرفہ کی ایک اور قسم کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کے انشاءاللہ جملے جو ہے وہ بناتے ہیں جی جملہ میں آپ کے سامنے اردو میں لکھ رہا ہوں پہلے ایک جملہ لکھوں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ الفاظ دوں گا اور آپ جملے بنائیں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم نے یہ بات تو کی تھی کہ زید نیک ہے تو زیدن صالحن وہ نیک ہے ہوا صالحن یہ نیک ہے حاضر صالحن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکا نیک ہے آج جملے میں مبتدہ کیا ہے لڑکا میں نے لڑکا کہا آپ انتظار میں ہیں کہ میں لڑکے کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دینے لگا ہوں اور وہ کیا خبر دے رہا ہوں نیک ہے ٹھیک ہے تو لڑکے کی عربی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے ولد اور نیک کی عربی آپ کو پتا ہے صالح جی دو الفاظ ہیں ہمارے پاس ولد اور صالح تو ٹرانسلیٹ کریں جی لڑکا نیک ہے ولدن صالحن جملہ نے بنائے جی ولدن صالحن اس جملے میں دانش کیا جوہے انہوں نے رول مص کر دیا ولدن صالحن آپ بھی مص کر رہے ہیں جی ولدن صالحن جملہ بنایا آپ کے ایک ساتھی نے اب اس جملے میں غلطی ہے ایک اور وہ صرف ایک رول مص کرنے کی وجہ سے وہ غلطی کر رہے ہیں جی مفتدہ کیا ہوتا ہے مارفہ ہوتا ہے لڑکے کی عربی ہمارے پاس ہے ولد ہم نے اس لڑکے کو مارفہ بنا کر لانے لڑکے کو مارفہ بنا کر لانا ہے لہٰذا ہم کہیں گے الولد لڑکا نیک ہے تو آج ہم مفتدہ کی جگہ پہ مارفہ کی کونسی قسم رکھ رہے ہیں موررف بلنام موررف بلنام ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم لڑکا جب بھی عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو الولد کہیں گے جبکہ ولدن ہم کہیں گے کوئی لڑکا یا ایک لڑکا کلیر ہوگی نا بات تو جملے میں بھی آ رہا ہے کہ لڑکا نیک ہے اور اسے مراد ہے کونسا لڑکا جس لڑکے کا ذکر شیعت پہلے ہوا تھا اور اس کی مطلب مارفہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو کونسیپٹ آپ کو الحمدلہ دے دیا اب آپ کے سامنے جتنے بھی جملے آئیں گے آپ نے ان جملوں میں مبتدہ کو مارفہ بنا کر استعمال کرنا ہے جی ندیم صاحب جملہ اب آپ کے سامنے آدمی سچا ہے آدمی کی عربی ہوتی ہے رجل رجل اب بولیں ذرا میں کیا بھی لکھ دیتا ہوں رجل اور صادق جی اب بولیں اس پہ ہم علف لام داخل کریں گے تو تارک صاحب آپ کا ٹوپک شمسی کمری حروف اب ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں ال کا لام میں نے پرناؤنس کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ڈیپینڈ کرے گا حرف را پر را شمسی ہے کہ کمری ہے حق کا خوف عجب غم ہے جلدی سے نظر مارے ایک لکھ کے رکھ لیں اس جملے کو سامنے اس میں تیزی سے نظر ڈالیں چودہ حرفوں پہ کتی دیر لگتی ہے نظر ڈالتے ہوئے ٹھیک ہے کمری میں نہیں ہے لہٰذا لام پرناؤنس نہیں ہوگا اور اگر میں انشاءت لکھ دوں تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا لیکن میں لکھوں گا نہیں آپ کو اس جملے پر غور کرنے کی جو ہے وہ دعوت دوں گا تو یہ بن گیا آپ کا ار رجلو سادی کن اب دیکھیں ال والدو میں لام پرناؤنس ہوئے واو آپ کا کمری حرف تھا حق کا خوف خوف میں واو آ رہا ہے کلیر ہوگے نا اس لیے لام پرناؤنس علیف لام کا ہم کر رہے ہیں جی اگلا جملہ استاد کھڑا ہے اب دیکھیں تارک صاحب علیف کمری حرف ہے حق کا کا میں علیف آ رہا ہے لہٰذا آپ دیکھیں لام پرناؤنس ہو رہا ہے علیف لام کا کلیر ہوگے نا تو اسی طرح پریکٹس ہوگی آپ کی جی تالیف علم بیٹھا ہے اتالیبو ماشاءاللہ جی اتالیبو جالی سن اب دیکھیں میں نے شد ڈال دی تو مسئلہ نہیں ہے آپ کا کمری شمسی کا لیکن اگر شد نہ ڈالتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ لام میں نے پرناؤنس کرنا یا نہیں کرنا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ پہ تو آپ کا شمسی ہے یہ کمری ہے حق کا خوف جب غم ہے اس میں یہ توا نہیں ہے لہٰذا یہ شمسی حرف ہے اور اس لیے علف لام کا لام پرناؤنس نہیں ہوگا اور جو آپ کا حمزہ ہے وہ ڈائریکٹ توا سے ملے گا اتالیبو جال سن دروازہ کھلا ہے کھلے کی عربی میں آپ کو دیتا ہوں کھلے کی عربی ہوتی ہے جی مفتوح دروازہ کھلا ہے البابو البابو مفتوح کلیر ہوگیا ویسے جب آپ بولیں گے تو آپ کہیں گے البابو مفتوح لیکن اب چونکہ ہم احراب پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس پر آخر میں آ کیا رہا ہے اس لیے ہم اس آخری حرف کی حرکت کو جو ہے لازمی بولتے ہیں تاکہ ماری پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے جی زیشان کھڑکی بند ہے کھڑکی کل بھی آپ کی طرف ہی آئی تھی حالبا آج بھی آ دیکھتے ہیں آپ کا حفظہ کتنا تیز ہے اور بند کے لئے میں لفظ دیتا ہوں آپ کو بند کے لئے لفظ ہے مغلق مغلق جی میں لفظ لکھ دیتا ہوں نا چلیں لفظ لکھ دیتا ہوں نہیں پڑنا شمسی ہے حق کا خوف جب غم ہے نون آرہا بچ میں نہیں آرہا نا لہٰذا نون شمسی ہے لام نہیں پڑھیں گے ان نافظہ جی مغلق 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 کہنا لفظ ہاں جی ان نافظہ مغلق کھل کے بولیں صرف قاف ہے یہ قاف 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 کلم والا مغلق ال ان نافظہ مغلق ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ان نافظہ مغلق مغلق کھڑکی مونس ہے خبر مونس نہیں آئے گی نہیں اس کا اصول بالکل اس لئے میں جواب ان کا صحیح مان لیا لیکن دیکھیں میں نے اصول آپ کو بتایا ہے کہ عربی زبان میں جب بھی گولتا آئے گی اس سے پہلے لازم ان زبر ہوگی یہ رول بتایا ہے اس لئے اس میں کنفیشن نہیں ہونی چاہیے مغلق ہاں جی دیکھیں جملہ اس میں کب سے پڑھ رہے ہیں چوتھا دن ہے کتنے قائد ہیں جملہ اس میں کے تین کون کون سے دورائیں زرہ مبتدہ مارفہ خبر نکرہ جی حالت رفع میں ہوں گے ایک جیسے مرات و نصبی ہو سکتے ہیں دونوں حالت رفع میں ہوں گے اور دونوں مطابقت ہوگی مطابقت اب ہوئی نا انہافظتو مغلق تن جی دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف اب آئے پاسک کریں آپ کہیں جی دروازہ بند ہے اور کھڑکی کھلی ہے البابو مغلق شابش اور کھڑکی کھلی ہے مفتوہتو مفتوہتو ماشاءاللہ البابو مغلق ون نافذتو مفتوہتن کلیر ہوگی نا پاتا جی ماشاءاللہ جی آپ پھر آپ کی طرف آگئے آپ کے لئے جملہ ہے جی گاڑی نئی ہے گاڑی کو اور ابھی میں کہتے ہیں سیارتن اور نئے کے لئے جدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سیارتو جدید تن آپ کے لئے جملہ ہے جی کلم پرانا ہے کلم پرانا ہے کرسی ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹنے ٹوٹی ہوئی کے لئے لفظ میں لکھ رہا ہوں مکسور جی vocabulary دے دی ہے اب آپ اس کو جملے کی شکل میں ڈھال لیں ماشاءاللہ ال کرسی مکسور ماشاءاللہ جی آپ کے لئے جملہ ہے پانی تھنڈا ہے جی یہ یا ہے اس کے لئے اس شایو ہارن جی آپ کہوہ گرم ہے ال کہوہ تُو ال ال کہوہ تُو ہا 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 راتن ہا راتن گولتا علامت آگئی ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ہاں اردو میں چائے مونس ہے اور کہاوہ مذکر ہے ایسی ہے نا کہاوہ تھنڈا کہتے ہیں اور چائے تھنڈی ہے لیکن آرمی میں دیکھیں چائے مذکر ہے اور کہاوہ مونس ہے کتابیں کتابیں نئی ہیں کتاب کی جمع اور نئے کے لئے عربی جدید کیاپلری میں دے رہا ہوں آپ کو آپ کا کام کر رہا ہوں آپ شباشن کو جملوں میں آپ نے فیٹ کرنا ہے القتب جدی دن جی اسلان مطابقت ہے جو جملہ اسمیہ کے رولز ہیں اس کے والے سے مطابقت ہے یہ جمع ہے یہ واحد کیا ہونا چاہیے جدید کی جمع نہیں چاہیے نا جمع کیا ہے اچھا اب یہاں پر آپ کو اس چینشن سے بھی بچا لیتا ہوں قائدہ وہی آپ کے سامنے آ گیا اگر آپ کا مبتدہ غیر آقل کی جمع ہے اگر آپ کا مبتدہ غیر آقل کی جمع ہے تو اس کے لئے خبر واحد مونس آئی گی قائدہ سمجھ لیا یہ جو میں نے قلب بتایا تھا نا بہت اہم ہے وہ بہت آگے چلے گا آپ کا جمع دیکھیں آپ کی بچت ہوگی جدید کی جمع کیا ہوتی ہے اس سے جان چھٹ گیا آپ کی تو جدیدتن کلم پرانے ہیں اکلام اور قدیم کیبلی بس میں دے رہا ہوں آپ کو جی اب اس کو جملے میں فٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی دروازے کھلے اب باب اور کھلے کی عربی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مفتو جی الابوابو مفتوہ تن الابوابو مفتوہ تن جی گلزار سب کھڑکیاں بند ہیں پہرے میں لکھتے تو ان نوافظو ان نوافظو بند ہے مغلاقاتن دیکھیں غیر آقل کی جمع آئی آپ کی مفتوہ کی جگہ پر تو خبر آپ دیکھیں ہر جگہ پر واحد مونس استعمال واحد مونس جمع بھی ہم نے نہیں کی واحد مونس استعمال کی وہی کل جو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر غیر آقل کی جمع ہے تو اس کے لیے آپ نے اشارہ جو ہے وہ واحد مونس لانے جمع کا اشارہ آپ نے نہیں لانا کلیر ہوگی نہیں جی آپ کچھ آپ کو میں ویکیبلری دے رہا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ ہم یہ جملے بناتے ہیں اور وہ ویکیبلری جو ہے وہ کلرز کے اعتبار سے ہے کچھ رنگوں کی آپ کو میں عربی بتا رہا ہوں پھر ان رنگوں کو آپ نوڑ کریں گے میں یہاں سے بورٹ سے ہٹا دوں گا اور پھر جملے انشاءاللہ ہم بنائیں گے احمرو احمر آپ نے یہ لفظ اکثر پڑھا ہوگا لال احمر ٹھیک ہے نا تو یہ سرخ رنگ کے لئے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے ٹھیک احمرو سرخ اور یہ سرخ آپ کا چونکہ ایجیکٹیو ہے رنگ ایجیکٹیو میں آتے ہیں لہٰذا صفات میں آپ کو عربی میں مذکر منص دونوں ملیں گے جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں نیلا اور نیلی کہتے ہیں نا نیلا نیلی کالا کالی پیلا پیلی لیکن سرخ کے ساتھ سرخ اور سرخی کہتے ہیں مذکر کے لئے بھی منص کے لئے بھی لیکن عربی زبان میں آپ کو یہ کپریہنسیو تقسیم ملے گی مذکر کے لئے جو ہے ایک کلر مونس کے لئے دوسرا ہوگا تو مونس اگر ریڈ یعنی کسی مونس اس کے لئے آپ یہ صفت استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے عربی زبان میں ہم را او لفظ نظر آتا ہے یہ ہے جی غیر منصرف علیہ ممدودہ ہم را او سرخ یعنی سرخ کی دو عربی آپ کے پاس آگئیں احمر اور ہم را دونوں غیر منصرف ہیں احمر او اور ہم را او اس کے بعد بلیک کلر آپ کا اسود اسودو آپ کا حجر اسود ہے نا حجر اسود بلیک سٹون تو اس لئے آپ دیکھیں وہ مذکر ہے اس لئے اس کے لئے اسود کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی مونس جو ہے وہ سوداؤ پیٹرن دیکھیں ایک ہی ہے احمرو اسودو پہلا حرف ٹھیک ہے دوسرا ساکن تیسرا پھر زبر کے ساتھ اور غیر منصرف حصم ہے اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کا جو سبز رنگ ہے گرین اس کے لئے اخزرو اخزرو اور مونس سبز جو ہوگا وہ خزراؤ اخزرو اور خزراؤ اس کے بعد آپ کا بلو کلر ازرکو ازرک ازرکو اور بلو مونس یعنی وہ نیلا اور جو نیلی ہوگی وہ زرکاؤ اور یہ زرکا آپ کو پتا ہے ہمارے نام ہوتے ہیں لڑکیوں کے تو آج آپ کو نیلی کی عربی پتا چل گئی ہے زرکاؤ ازرک نیلا اور زرکاؤ نیلی پھر وائٹ اب یدو مذکر اور سفید مونس بیضاؤ اب میں نے مونس پراتے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ید بیضہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ید کے ساتھ بیضہ ید بیضہ ہم مردو میں کہتے ہیں وہ کیوں استعمال کرتے ہیں کلیر ہوا ید ہاتھ ہے مونس ہے لہٰذا اس کے لئے ایجیکٹیو جو ہے دیکھیں بیضہ کے لئے استعمال کرتے ہیں ید اب ید نہیں کہتے ید بیضہ کہتے ہیں حجر اسود حجر مذکر ہے لہذا اسود کلیر ہو کیا پھر آپ کا جو پیلا رنگ ہے یا زرد دونوں کے لئے اسفرو اسفرو اور اس کی مونس اسی پیٹرن پر کیا بنے گی آپ خود بنا لیں گے سفراؤ سفراؤ کہہ کے مطالق جو سوال کیا تھا کہ اس کا رنگ کیا آؤ ما لونو ہا اس کا رنگ کیسا ہو تو کیا جواب آیا انہا بکراتن سفراؤ کہہ مونس تھی ہے بلکہ لہذا اس کے لئے کلر جو ہے وہ سفراؤ استعمال ہوا بکراتن اسفر نہیں کہا گیا کلیر ہو گیا تو یہ چند کلرز آپ نے یاد رکھنے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو اب ان کلرز کو سامنے رکھتے ہوئے چند جملے کمیز سفید ہے اب کمیز کی عربی کمیزی ہوتی ہے الکمیس سفید ہے اب یدو یا بیضاؤ اب یدو ہاں جی کسی کو اتراز طریق صاحب آسمان نیلا ہے بہت آسان جملہ ہے آسمان کی عربی ہوتی ہے سما ان جی جی اس سما او اب نیلے کے لئے آپ نے ازرک یا ذرکا لگانے کونسا لگائیں گے آپ کونسا اچھا لگ رہے آپ کو جی ازرک ازرکو یہ تو پھر ترجمہ آگے جی آسمان نیلی ہے یہ ہوگے نا تو یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے اس لئے کہ عربی میں آسمان مونس ہے متفارق میں ڈالا ہوئے نا اس لئے میں نے وہی آپ کو ایکزمپلز دینی وہی ہیں جو آپ کو وکیبری دی رہی ہے تو ازرکو آسمان نیلہ ترجمہ آپ کریں گے اپنے اردو محورے کے مطابق یہ نہیں کہیں گے کہ آسمان نیلی ہے یہ بس اس کا خیال رکھنا ہے کلر ہو گیا جی میں کہتا ہوں جی رومال نیلہ ہے رومال ہوتا ہے مندیل جی ماشاءاللہ جی ال مندیلو ال مندیلو زرکاو ازرکو ال مندیلو ازرکو ٹیک ہے نا رومال مذکر ہے اردو بھی مذکر ہے اس لئے ٹینشن نہیں ہوئی جی آپ کے لئے کلم سرخ ہے ال کلم ال کلم احمر جی گاڑی سفید ہے جی آپ سے نیکس نیکس جو ہے آپ کی باری ہے اسیارتو کالی کرنی ہے آپ نے چل ٹھیک ہے بھل جینڈر انہوں نے بلکل صحیح لگایا اس کے لئے یعنی خبر جو ہے وہ مونہ سی ماشاءاللہ ہیں ٹھیک ہے اپنی اپنی پسند ہے جو کلر پسند ہو وہ ماشاءاللہ آپ اتنے کلر کی گاڑییں وہ وہ کر سکتے ہیں ہاں جی کلیر ہوگے یہ بھی کلیر ہوگی الحمدللہ تو دیکھیں جو آج ہم نے جملے بنائے ہیں اس میں آپ کے سامنے مورف بلام کو ہم نے مبتدہ کی جگہ پر رکھا ہے کم از کم آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ جب بھی آپ کوئی جملہ بولیں گے جس میں کسی چیز کا آپ نام لے رہے ہیں تو اسے آپ علیہ الرام کے ساتھ مبتدہ کو بولیں گے یہ آپ کی پریکٹس حمدللہ کافی ہوگی کافی ہم نے یہ جملے جو ہیں کر لی ہے یعنی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں جی پنکھا خوبصورت ہے اس کے ار بھی کیا ہوگی نیکسٹ پنکھا خوبصورت ہے جمیل ہوتا ہے نا خوبصورت جمیلت ہاں جی جمیلت کلیر ہوگی نا تو جو بھی اس میں آپ کے سامنے بولوں گا اسے آپ نے علیہ الرام کے ساتھ مبتدہ بنا کر رہنا ہے اور پھر اس کی خبر جو ہے اس کے مطابق آپ نے لے کے آنی ہے کلیر ہوگی جی جی آپ اگلا جملہ آپ بدلتے ہیں میں کہتا ہوں دونوں پنکھیں خوبصورت ہیں ذرا یہ بھی کلیر ہو جائے ماشاءاللہ المروہ تانی جمیلہ تانی ٹھیک ہے جی نیکسٹ مسجد بڑی ہے المسجد ماشاءاللہ اللہ آپ آپ کو پکا ہو گیا المسجد بڑی ہے بڑی مسجد وسیعہ کہہ لیں چلیں میں وسی لفظ لکھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا کروں میں اس کے ساتھ وسیعہ ان ان المسجد وسیعہ مسجد وسیعہ مسجد اردو میں مہنس ہے عربی میں مذکر ہے جی مدرسہ وسیعہ المدرسہ اس کی پرنانسیشن ٹھیک کریں المدرسہ المدرسہ وسی وسیعہ وسیعہ المدرسہ واسیعہ قرآن مجید میں الاردو واسیعہ زمین وسیعہ ٹھیک ہے انارداللہ واسیعہ بے شک اللہ کی زمین وسیعہ واسیعہ اور وسیعہ ہاں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اس کے لئے جی آپ کے لئے گھر قریب ہے مدرسہ مدرسہ ہاں ہاں جی آپ نے بتا ہے البیوت قریبت قریبت جی آگے آپ کی پاری مسلمان نیک ہیں شابش المسلمونہ 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 صالحونہ ٹھیک ہے یہ آقل کی جمع ہے لہٰذا اس میں خبر بھی جمع آئی ہے کلیر ہوگی نا جی آپ بول دی طلبہ مہنتی ہیں آخری جملہ جی طلبہ مہنتی ہیں مہنتی کے لئے عربی زبان میں لفظ لگتا ہے مجتحد مجتحد طلبہ مہنتی ہیں جی شابش اتلابو مجتحد اتلابو مجتحد دون کلیر ہوگی نا جی لہجی الحمدللہ ہمارا جملہ اسمیاں میں جو مبتدہ کی جگہ پہ ہم نے معرفہ کی اقسام استعمال کرنی تھی وہ کر لی ہیں کل کا لیکچر بہت اہم ہے اس لیے کہ کل کے لیکچر میں ہم مبتدہ یا خبر کی جگہ پر مرقبات کو استعمال کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ آج میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کل میچ بھی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میچ دیکھتے رہے جائیں اور آپ کا ٹاپک جو ہے وہ اہم ٹاپک میس ہو جائے اس لیے کل کا ٹاپک میس نہ کیجئے گا سبحانہ کاللہ مبابی ہم دیکھا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا و تو بینیک من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان ضبتم يا اہل القرآن